ہیلو گائیز ویلکم ٹو می چینل آج ہم سوٹ کی کٹنگ کریں گے اور یہ نا کوٹن کا سوٹ ہے اور یہ پینٹ کے اوپر لیس لگے گی یہ دیکھ کر گئے تھے بہت مہنگی لیس آتی ہے یہ اور دیکھیں کتنی رفلیسی ہے نیچے ایسا ہی دھاگے لٹکے ہوئے ہیں اتنی مہنگی دیتے ہیں لیکن نیچے بلکل بھی سفائی نہیں ہوتی اور یہ سوٹ کے اوپر بورڈر لگا ہوا ہے سائیڈ کے اوپر تو اس کو میں کٹ کر کے الگ نہیں کروں گی پھر نا کپڑا چڑھائے میں بہت زیادہ کم بچتا ہے اور یہ گھیرے کے اوپر سیمپل سی پٹی لگی ہوئی ہے پلین اور یہ بھی میں نکال کر رکھ لوں گی کہیں پر لگانی ہوگی تو لگا لیں گی تو یہ ہم نے نیک کے اوپر سے پٹی او دھیڑی ہے اس کو بھی دوبارہ سے سیٹ کر کے لگاؤں گی میں تو اب سوٹ کی مارکنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو ڈبل فولڈ کیا تھا پھر فور فولڈ کیا ہے یہ چار تیکی ہے ہپ سے دو انچ ایکسٹر لے کر تو ہپ ہے ان کی چالیس انچ دو انچ ایکسٹر لیا ہے بارہ انچ اور اوپر سے چھوٹا بڑا ہے اس کو نشان لگا کر الگ کر دیں گی کٹ کر کے تیرہ چھے انچ لیا ہے اور نیچے کو سات انچ لوں گی اوپر سلائیاں لگی ہوئی ہیں بہت ہی باریک بکشے کے ساتھ وہ میں کٹ ہی کر دوں گی او دھیڑنے بیٹھوں گی تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا چھے انچ تیرہ لیا ہے نیچے کو سات انچ اور بسٹ بھی چالیس انچ ہے چوتھا بھاگ لے لیا ہے دس انچ اور یہ دو اور ایک انچ پر نشان لگا کر دو بار گلائی ڈال دی ہے تو بسٹ سے سیدھا دھین لیا ہے دو انچ ساڑھے سات پہ کمر پندرہ پہ ہپ کمر ہے ان کی چونتیس انچ چوتھا بھاگ ہو گیا ساڑھے آٹھ ہپ بھی چالیس انچ ہے چوتھا بھاگ دس انچ اور ان کو آپس میں ملا لینا ہے بسٹ سے میشہ میں دو انچ سیدھا لیتی ہوں ایک دم ترچھا نہیں نکالتی اور لینڈ ہے ان کی چالیس انچ تو میں تین انچ ایکسٹا لے کر تتالیس انچ پر نشان لگا لیا ہے فورٹی تھری انچ پر اور یہ میں سلایاں جو ہے کٹ کر دوں گی اگر اس کو ادھیڑتی پھر پریس کرتی تو بہت زیادہ سمجھ جانا تھا تو کپڑا تو ایکسٹرا ہی ہے زیادہ ہے کپڑا تو میں نے آرام سے اس کو کٹ کر لیا ہے اگر کپڑا کم ہو تو پھر میں سلایاں ادھیڑ کر پریس کرتی تو کپڑا اس کا کافی ہے سوٹ کا آرام سے سوٹ بن جائے گا اور یہ ہم نے مارکنگ کر کے کٹ کر لیا ہے یہ نا فرنٹ کے پلے کی مارکنگ ہے تو اب اس کو آدھا انچ کندے کو ڈاؤن کر دینا ہے ایک پلہ الگ کر دینا ہے اندر سے نکال دینا ہے بیک سیڈ والا پلہ اور فرنٹ والا ہے جو اس کے اوپر دوبارہ سے کٹ ڈالیں گے جو ایک انچ کا نشان لگا کر گلائی ڈالی تھی ہم نے آرم ہول کی کپڑے کو بلکل سیٹ کر لینا ہے ایک کنی کے اوپر کنی آنی چاہیے اگر اوچھا نیچہ ہو گیا نا تو پھر خراب ہو جائے گا تو یہ ایک انچ والی کٹ بھی ہم نے کٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے کٹ کر دینی ہے یہ آرم ہول کی گلائی ایکسٹرا ہوتی ہے آگے کی طرف تو اب نشان کو کرنا ہے ڈارک کو دوسری سائیڈ پر بھی لے لیں گے تاکہ جب ہم سلائی کریں گے تو فٹنگ لگانا آسان ہو جائے اب نشان کو میں نے ڈارک کر لیا ہے اور دوسری سائیڈ پر بھی لے لوں گے تھپ تھپا کر اس کو اور کنی کے اوپر کنی رکھی ہے تاکہ اوچھا نیچہ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں اس کو نہ تھپ تھپا کر دوسری سائیڈ پر لے لینا ہے تو ڈارک کر دیں گے اس سائیڈ پر بھی جب سٹیچ کریں گے نا تو پھر اٹھنا نہیں پڑتا پہلے مجھے نہیں سمجھ تھی نا تو پھر میں فٹنگ لگانے کے لیے پھر سے اٹھ جاتی تھی مشین کے پاس سے اٹھنا نا پھر کوئی نہ کوئی کام دیکھ جاتا ہے تو پھر بندہ کام کرنے لگتا ہے تو سوٹ جو رہ جاتا ہے پھر اب بڑا سارا نشان لگا لیں گے ہم نیچے پٹی لگانی ہے نا نیک کے نیچے تو کمر سے دھوڑھائی نیچے تک ہم نے مارکنگ کر لینی ہے ڈوٹ ڈوٹ نشان لگا لیا ہے اب ہم نے سیدھی لائن ڈرو کر دینی ہے اس کے اوپر جہاں پر مارکنگ کی ہے تو اچھے سے بچھا کر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی سندر پرنٹ ہے اس کا ایک لائن نا پھولوں کی اوپر کی طرف جا رہی ہے ایک نیچے کی طرف تو بہت آسانی ہو جاتی ہے جیسے مرجی کٹ کریں اگر پرنٹ اوپر کو جا رہا ہو نا سبی کا تو بڑے دھیان کے ساتھ کٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ہم نے سائیڈ پر کر دیا ہے فرنٹ کا پلہ آپ بیک سیڈ کا کٹ کریں گے بیک سیڈ کا بس نیک کٹ کرنا ہے ڈھائی انچ چوڑا لیا ہے اور چار کنچ لمبا لیا تھا بس میں نے چھوٹا سا ہی نیک بنایا ہوں انہوں نے چھوٹا سا ہی مانگا تھا پہلے تو وہ نا بین والے نیک ہی ڈالتے تھے لیکن اب شکر ہے نا چھوٹا سا نیک بنا دیتی ہوں میں کچھ کہتے نہیں میرے کو تو یہ نیک کٹ کر دیا ہے اب ہم نے سلیپ کا دیکھنا ہے تو سلیپ کے لئے کپڑا بچا ہے چڑائی میں کم تو پٹی لگی ہے ایک سائیڈ پر اس کو میں نے کٹ ہی نہیں کیا تھا اب نا پھر میں نے سوچ سوچ کر جگار لگا لیا کہ یہ جو بورڈر ہے نا وہ سینٹر میں لے آئیں گے تو اب اس کو میں کٹ کروں گی یہ چار تے میں کٹ کر لوں گی اس کے یہ بورڈر جو ہے باجو کے سینٹر میں آ جائے گا نیچے یہ بھی لگ سکتا ہے باجو کی موری کے اوپر لیکن میں سینٹر میں لے کر آؤں گی آڈی باجو نہیں کٹ کر رہی آڈی نا اچھی نہیں ہوتی اچھی فیٹنگ نہیں آتی آڈی باجو سے تو اس کو میں نے فور فولڈ کرنا ہے پہلے اور باجو کی لینٹ لے لینی ہے باجو کی لینٹ ہے ان کی پندرہ انچ ریڈی اور میں ستارہ انچ لوں گی ایسے میں نے فور فولڈ کر کے یہ دس انچ پر نشان لگا رہی ہوں دس انچ ایکسٹرہ ہی ہے یہ سلم ٹرم ہے لیکن میں دس انچ چڑھائی لے رہی ہوں تو یہ دیکھیں جو ہمارے بورڈر ہے جو سائیڈ پہ تھا وہ سینٹر میں آ رہا ہے سینٹر میں میں جوڑ لگا کر یہ دونوں لائن اوپر لے لوں گی تو اچھی لگیں گی اور جو گھیرے کے اوپر سے پٹی نکلی ہے وہ باجو کی نیچے لگا دوں گی میں تو کچھ نہ کچھ جگاڑ لگا لیتے ہیں یہاں سے ساڑھے تین انچ کا نشان لگانا ہے اور ہلکی سی گلائی ڈال دینی ہے اور باجو کی موری انہوں نے بڑی ہی مانگی تھی کھلی لوس باجو ساڑھے ساتھ آٹھ انچ چاہیے ان کو تو بس میں موڈے کی کاٹ ہی ڈالوں گی باجو کی موری کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں سے الگ کر لیتے ہیں یہ جڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جب باجو ہماری بنے گی یہ ایسے کر کے سینٹر میں بورڈر آ جائے گا اگر وہ چاہیں تو کوئی بٹن بگیرہ لا دیں گے تو میں لگا دوں گی تو ڈیزائن بن جائے گا اور نیچے کی سائیڈ پہ میں وہ پٹی لگا دوں گی سیمپل والی تو یہ باجو ہماری ہو گئی ہے اب اس کو کرنا ہے سائیڈ پہ اب ہم نے کٹ کرنی ہے پینٹ پینٹ کا کپڑا میں نے ڈبل فولڈ کر کے بچھا لیا ہے لیکن میں نے تھوڑا ایکسٹرائی لے لیا یہ لوز ہی کپڑے پہنتے ہیں زیادہ فیٹنگ والے نہیں پہنتے شیپ ہٹٹی کے ساتھ آگے کوئی تھوڑی سی شیپ لگا لی ہے یہاں سے کمر کا چوتھا بھاگ اور دھائی انچ ایکسٹر لے لیا ہے کمر تھے ان کی چونتیس انچ چوتھا بھاگ ساڑے آٹھو دھائی انچ ایکسٹر لیا ہے اور تھائی تھے ان کی اٹھائی سنچ دوسرا بھاگ لیا ہے چودہ انچ اور دو انچ اندر کو لے کرنا دھائی سے ملا دینا ہے اور تھائی کا سنٹر کر کے یہ پلیٹ کی مارکنگ بھی کر لی ہے ہم نے تو اب لینٹ لینی ہے چھتیس انچ ریڈی تھرٹی سکس بعد میں میں نے نا کٹ کر کے اس کو تو نیچے وہ لگا لوں گی میں لیس لگانی ہے تو ایک بار تو میں نے سیمپل پینٹ کی ہی کٹنگ کر لی ہے بعد میں میں اس کو نا جو نیچے گھیرا فولڈ ہوتا ہے اس کو کٹ کر کے تو اس کے جگہ پر لیس یہ لگاؤں گی جو ہم نے شروع میں دکھائی تھی نا لیس اس کے میں دھاگے بھی برن کر کے پھر ہی لگاؤں گی پھر اچھی لگے گی بہت زیادہ دھاگے نکلتے ہیں یہ تھائی کا سنٹر کیا ہے اور دونوں سائٹ سے ساڑھے تین تین انچ لے لیا ہے ویسے ان کو ریڈی چینج چاہیے پہنچا میں ساتھ کے حساب سے کٹنگ کروں گی تھوڑا ایکسٹرہ ہی کرنی چاہیے کیونکہ پھر بعد میں کھلہ کرنا ہو تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اگر پورا پورا ناپ لیتی ہوں تو میں یہ دیکھیں پینٹ کی فرنٹ کی کٹنگ کریں گے مارکنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ اب کٹنگ کرنی ہے جہاں جہاں پر مارکنگ کی ہے وہاں پر ہی کٹ کرنا ہے اور جو بیک سیڈ کا پلہ لیں گے وہاں پر دو دو انچیکسٹرہ لیتے ہیں تو بہت اچھی شیپ آ جاتی ہے اوپر کو نہیں کھچتی یہ والی پینٹ بڑی ہی اچھی شیپ آتی ہے اس طرح سے کٹ کرنے سے میں نے کسٹمر کے کوڈنگ کیا ہے جیسا ہی ان کا ناپ ہے آپ اپنے حساب سے کر لیں کمر اور تھائی کا ناپ چاہیے ہپ کا کوئی ناپ نہیں چاہیے لینٹ چاہیے اس کی بس تین ناپ ہونے چاہیے اور پہنچا چاہیے کتنا ہمیں رکھنا ہے اور کٹنگ کر دیں تو یہ پینٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے فرنٹ کی اب ہم نے بیک سیڈ کے پلے بھی کٹ کرنے ہیں پلیٹ کے پاس ہلکا سا کٹ لگا دیا ہے اور پہنچے کے پاس بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دی ہیں تو اب اس کو سیڈ پے کر کے باقی کا کپڑا فولڈ کر کے بیک سیڈ کے پلے بھی کٹ کر دیں گے کپڑا اچھے سے سیڈ کر کے میں نے بچھا دیا ہے اور یہ فرنٹ کے پلے اوپر رکھ دینے ہیں پینٹ کی تو کپڑا بہت ہی اچھا ہے سوفٹ سا ہے کوٹن کا کپڑا ہے تو اس کو اچھے سے سیڈ کرتے ہوئے رکھ دینا ہے آسن کی طرف سے دو انچ بڑھانا ہے تو کوئی ہیوی سائج ہونا تو بڑی مشکل سے کٹ ہوتا ہے کیونکہ آسن کی طرف کپڑا ہی نہیں بچتا دو انچ اور یہ دیکھیں ایسے سیون سا بنا دینا ہے یہاں سے بھی سیدھا کر دینا ہے آپ چاہیں تو انچی ٹیپ سے نشان لگائیں میں انداز جیسے ہی یہ دیکھیں دو انچ کا نشان لیا ہے اور یہاں پر سے ترچھا ملا دینا ہے بیک سیڈ کے آسن جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے فرنٹ سے تو ایدھر بھی دو انچ کا نشان لگا کر گلائی ڈال دوں گی میں اور پہنچے کے پاس بھی دو دو انچ کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں سیدھی لائن ڈرو کر کے دو انچ کا نشان لگاؤں گی یہاں سے اور یہ شیپ ہٹی کے ساتھ اس کی شیپ بنا دینی ہے یہ دیکھیں اس کو شیپ دے دینی ہے اچھی سی اب اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے یہ بیک سیڈ کے پلے بھی مارکنگ ہو گئے ہیں پینٹ کے پوکٹ تو کمپرسری ہے جروری ہے ہر کسی کو یہ دیکھیں اس کو کٹ کر دینا ہے تو یہ سیمپل پینٹ کی کٹنگ ہے دیزائنر پینٹ کوئی مانگتا ہی نہیں اگر یوٹیوب سے نکال کر کوئی دیزائن دینا تو میں ویسے بھی کٹ کر دیتی ہوں بنا دیتی ہوں لیکن کوئی دیزائننگ مانگتا نہیں سیمپل ہی اس نے بولا تھا کہ لیس لگا دو تو میں وہی لگا دوں گی پہنچے کے اوپر اگر کوئی ڈیزائن نکال کر دیتی نا تو پھر ہم ڈال دیتی ہیں جو کسٹمر کے حساب سے تو یہ ہماری پینٹ کے بیک سائٹ کے پلے بھی کٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے پوکٹ کٹ کرنی ہے یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دینا ہے تو پینٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ اب ہم نے کٹ کرنی ہے پوکٹ جو کپڑا بچا ہے نا سائیڈ سے یہاں سے ہی ہم فولڈ کر کے اس کو کٹ کر دیں گے پوکٹ کو تیرہ انچ ڈبل فولڈ کر کے کپڑا چاہیے تو وہ میں نے کر لیا ہے اور اب سائیڈ سے بھی کٹ کر دوں گے ساڑھے سات انچ چڑھائی چاہیے ساڑھے تیرہ انچ لمبائی لی ہے اور ساڑھے سات چڑھائی آپ اپنے حساب سے کمجہ زیادہ کر سکتے ہیں مجھے اتنا ہی ٹھیک لگتا ہے نورمل سا سائیڈ تو یہ ہم نے سکیئر کپڑے کو کٹ کر لیا ہے اب ہم نے اوپر کو کٹ ڈالنی ہے اس کے یہاں سے بھی الگ کر لیا ہے دو پیس ہو گئے ہیں یہ کپڑے کے ہمارے پاس اور ادھر سے ساڑھے پانچ انچ کا نشان لگا کر تیرچھا نشان لگا دینا ہے اور انڈ پہ تھوڑی سی گلائی ڈال دینی ہے یہ دیکھیں اور یہ پوکٹ کی کٹنگ بھی بڑی آسان ہو جاتی ہے اور جو سیدھی سائیڈ ہے یہاں پر مارکنگ کرنی ہے دو انچ پر اور آٹھ انچ پر یہ ہاتھ ڈالنے کے لئے جگہ بن جائے گی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا تھانکس پر وچنگ